اپنا رویہ بدلو اوپرنا ٹیم سے ہی نہیں بلکہ ٹیم کے پلان سے کسی بھی نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں نہیں صرف بلکہ تمہیں پانکستان کے طرف سے ہی بین کر دیا جائے گا پانکستانی سیلیکٹرز کی کھلی دھمکی اس پلیئر کو کیا کہنا تھا اس پلیئر کے حوالے سے بہاب ریاض نے کہا ہے کھلی دھمکی جانی کی ہے کس کو کیا کھلی دھمکی جانی وہ آپ کو بتائیں گے اور اس کے لئے ہمارے پاس اپ ڈیٹ آ رہی ہے پانکستان کے سکوٹ کو لے کر اپ ڈیٹ آ رہی ہے اور اپ ڈیٹ ہے کہ چھے پلیئر پہنچ چکے ہیں اس بار نیوزیلینڈ پہنچ چکے کیا آپ ڈیٹ آ رہی ہے کون سے ہیں وہ چھے پلیئر جو پہنچے ہیں اس بار نیوزیلینڈ وہ بھی آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں وہ کون سے ہیں چھے پلیئر جو پہنچ گئے ہیں اس بار نیوزیلینڈ پاکستان کے اگیز جو پاکستان اور نیوزیلینڈ کے اگیز جو سیریز ہے بڑی زبردہ سیریز رہنے ماری ہے ل لیکن اس سریز کے لیے پاکستان کو جو منی سکورڈ ہے وہ پہلے ٹریول کر چکا ہے نیوزیلینڈ کے لیے جس میں افتقار احمد ہے فقر زمان ہے اس کے علاوہ زمان خان اساوہ میر حارس رہو یہ تین وہ پلیئر ہیں جو اس ٹائم پہ اسٹریلیا میں موجود ہیں جو پاکستان کے سکورڈ کو جنہوں نے جوئن کیا ہوا ہے جس کے لیے اگر بات کریں جو ٹریول کر چکا ہے نیوزیلینڈ کے لیے اس میں آپ کے فقر زمان آتے ہیں اس کے علاوہ افتقار احمد ہے صاحب ز زیادہ فرہان ہے عباس افریدی ہے آزم خان ہے یہ وہ چھے پلیئر ہیں جو اس بات جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں نیوزیلینڈ میں جو نیوزیلینڈ کے خلاف چھے پانچ ٹی ٹی ٹوینٹی پر مشتمل جو سیریز ہے اس کے لیے جو پاکستان کا سکورڈ چھے پلیئر یاسے اور ابانہ ہو چکے ہیں نیوزیلینڈ کے لیے جبکہ اس کے لیے جو پکیا جتنے بھی پلیئر سے ہیں جو پورا کا پورا سکورڈ جو اسٹریلیا میں اسٹریلیا والی سریز کے لیے جس کا بنا حال ہے پانکستان کے لیے لیکن اب خبر آ رہی ہے کہ وہ سیدھا وہی سے ٹریبل کرے گا اسٹریلیا سے سیدھا نیوزیلینڈ جائے گا اور بکیا جتنا یہاں سے سکورڈ جانا تھا وہ یہاں سے نیوزیلینڈ جا چکا ہے اور بکیا جتنا وہاں سے اسٹریلیا والا سکورڈ ہے جنہوں نے پانکستان آ رہا ہے وہ آٹھ طریق پانکستان واپس آ جائیں گے جبکہ جس سکورڈ نے نیوزیلینڈ جانا ہے وہ آٹھ طریق ہو ہی اسٹریلیا سے نیوزیلین� بہاب ریاض جو آپ کے چیف سیلیکٹر ہیں انہوں نے ورننگ جاری کی ہے کہ اگر آپ نے اپنا ایچیچیوٹ نبدلا اپنا رویہ نبدلا تو بلکہ ٹیم کے پلان سے ہی نہیں تمہیں کسی کلاب میں کسی اکیڈمی میں بھی داخلہ نہیں دیا جائے گا اکیڈمی اس طرح بھی تمہیں فارق کر دیا جائے گا بہاب ریاض کا کہنا تھا کہ لوکل کوچس سے ہمیں کافی مرتبہ شکایت ہیں شانہ وازداری کے ایچیچیوٹ کے پر وہ سام ٹائم اپنے پلانس کے طرح نہیں آتے ہیں مطلب جو ان کو پلان دیا جاتا ہے کہ اس جگہ کے اوپر آپ نے ٹیکنیکل وائز کنسسٹنٹ بولنگ کر رہی ہیں اس جگہ کے مطلب جو لوکل کوچس اس کو پلان دیتے ہیں وہ پلان کے مطابق کام نہیں کرتا آگے سے ان کو کہتا ہے کہ میں پاکستان ٹیم کے لیے کھیلاؤں مجھے بتایا کہ میں نے کیا کرنا ہے اور شانہ وازداری کو انہوں نے کہا کہ اپنا ایچیچیوٹ بدلنا ہوگا ورنہ پی سی بھی ان کی طرف سے کوئی سخت ایکشنل لے سکتا ہے یہ وہاں ریاض نے کھلے عام آکے بات کی ہے آپ کے شانہ وازداری کے لیے شانہ وازداری کو سمجھ نہیں آتی وہ کچھ دن پہلے پاکستان کرکٹ بورٹ پہ تنقید کر چکے ہیں اس کے روحہ اب پاکستان کے لوکل کوچس کے اوپر ان کا ایچیچیوٹ ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہے تو اب خبر آرہی ہے کہ وہاں ریاض نے کھلی دھمکی ان کو دے دیا کہ اپنا رویہ بدلو ورنہ کسی ایکیڈمی میں بھی تمہیں پی سی بھی کی جانب سے کوئی اچازت نہیں دی جائے گی پاکستان کرکٹ بورٹ تو میرے تمہاری کرکٹ کے اوپر پہل کر دے گا یا تمہاری کرکٹ کو پرپر طور پر ختم کر دیا جائے گا پاکستان کی طرف سے یہ پی سی بھی کوئی نہ کوئی آپ کے سخت ایکشن لے سکتا ہے اگر آپ نے اپنا رویہ نہ بدلا تو یہ شاہ رویہ ستانی کے لیے بہاب ریاض نے کھلے آم آ کے بات کی ہے